نظرین ہر سال کی طرح اس سال بھی حج بیت اللہ کے موقع پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرنے کی پرنور اور پروکار تقریب مناقض ہوئی نوز الحج کو ہر سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب آزمین کے عرفات پہنچنے پر مناقض کی جاتی ہے تاہم اس برس غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل نوز الحج نماز عشاء کے بعد سرانجام دیا گیا جو کہ نماز فجر تک جاری رہا اور اس عمل کے دوران جب کعبہ کا غلاف کو تبدیل کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالی کی ایسی کیا رحمت برسی کہ لوگ دیکھ کر خوش ہو گئے ویڈو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈو کبھی سے لائک کر دیں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں دوستو اس سال کرونا وبا کے بعد خاصی محدود تعداد میں اور تمام تر اہدیاتی تدابیر اپناتے ہوئے آزمین حج ادا کر رہے ہیں جس کے مناسق کا آغاز غزشتہ روز ہوا تھا غلاف کعبہ کو کسوہ بھی کہتے ہیں اور اس کی تیاری میں چھ سو ستر کلو گرام خالص رشم کا استعمال کیا جاتا ہے جنرل پریزیسی برائے گرینڈ مسجد امور کے نائب سربراہ احمد بن المنصوری نے ایک بیان میں کہا کہ کعبہ کو ایک نیا کسوہ دیا گیا جس کے چاروں اطراف اور دروازے کے لیے ستارہ ہے انہوں نے بتایا کہ کسوہ کو چار حصوں میں سے ہر ایک کو الگ سے اٹھایا گیا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ کعبہ کے غلاف کی تیاری میں چھ سو ستر کلو گرام آلہ میار کی خالص رشم ایک سو بیس کلو سونے کے دھاگے اور سو کلو چاندی کے دھاگے استعمال کیے گئے انہوں نے مزید کہا کہ کم از کم دو سو رضاکاروں نے مل کر کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کعبہ کسوہ میں سے تیار کیا غلاف کعبہ پر بیت اللہ کی حرمت کے ساتھ حج کی فرضیت اور فضیرت کے بارے میں قرآنی آیات بھی کشیدہ ہیں حرم میں غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی پروکار تقریب کا انکان زمین سے تین میٹر کی بلندی پر نصب کعبہ کے دروازے کی لمبائی چھے میٹر اور چڑائی تین میٹر ہے کعبہ کے غلاف چار دیواروں کی علاوہ دروازے پر بھی آویزہ کیا جاتا ہے غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کا عمل چھے گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے تاریخی طور پر کعبت اللہ پر سب سے پہلا غلاف اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا تھا ہر سال اتارے جانے والے غلاف کے ٹکڑے بیرونی ممالک سے آئے ہوئے سربراہان مملکت اور دیگر معززین کو پیش کیے جاتے ہیں تاہم اس مرتبہ جب غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جا رہا تھا تو فوراں ہی ایک تیز آندھی آئی اور آسمان سے بارش آبر سی اور یہ بارش غرمی کے موسم میں کسی کشمے سے کسی موزے سے کم نہیں تھا کہ جب آزمین اس پر نور منظر کو دیکھ رہے تھے تو وہیں زوردار اور تیز ترین بارش آئی کہ لوگ یہ سب عمل دیکھ کر خوش ہو گئے اور جب غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جا رہا تھا تو فوراں غلاف کعبہ ہوا سے اڑا تو نیچے ایک دروازہ بھی نظر آیا لوگ اس عمل سے کافی لطف اندوز بھی ہوئے تو دوستو امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے نشان کو دبا دیں شکریہ